بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اسلامی سیڈیز کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گلانی دیئر سوڈنٹس آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اسلامی کلچر اینڈ سیویلائزیشن اس کا مطلق اردو میں ہوتا ہے اسلامی تہذیب و ثقافت تہذیب کا لغوی میننگ ہوتا ہے کان چانٹ کرنا تراش خراش کرنا کسی مسعودے کو ایڈٹ کرنا درخت کی شاخ تراشی اسے بھی تہذیب کہتے ہیں ایوب کو دور کرنا اصلاح کرنا کسی مسعودے قانون کو سمارنا پاک کرنا تو یہ سب تہذیب کے لغوی میننگ تھے جبکہ اس کا استلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی قوم کی زندگی کے خد و خال رسم و رواج اصول و زوابط اور طرز زندگی یعنی ضروریات و حاجات لباس غزہ سواریاں رہائش تو یہ سب کچھ تہذیب کے استلاحی میننگ میں آتا ہے مثال کے طور پر ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم جس قوم میں رہتے ہیں تو ہماری ایک تہذیب ہے ہمارا ایک کلچر ہے اسی طرح سے ہمارے ٹرڈیشنز ہیں ہمارے رسم و رواج ہیں مثال کے طور پر ہماری شادی کے رسم و رواج ہیں فودگی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں اسی طرح تہوار ہوتے ہیں ہمارے جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہماری عید ہے رمضان المبارک میں ہمارا ایک پورا ایک فیسٹیول ہوتا ہے اور اس کو ہم ایک برپور انداز میں گزارتے ہیں اسی طرح عید کے موقع پر ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں اور ہم انہی اصول و زوابط کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں دیکھیں انسان کی زندگی میں بشمار قسم کی ضروریات ہیں ہاجات ہیں تحسینیات ہیں یعنی نیسیسٹیز آف لائف ہیں یعنی روٹی کا پڑا اور مکان ہے تو لباس غزہ جیسے ابھی پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہم کیسا لباس پسند کرتے ہیں ہم دیکھیں ہم جب ہم پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کلچر میں ہمارا جو قومی لباس ہے وہ شلوار کمیس ہیں تو ہم شلوار کمیس ہمارا قومی لباس ہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہیں اللہ آپ کو لے جائے اگر ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حج و عمرہ کے موقع پر دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ پھر اس کے جب احرام اتارتے ہیں تو پھر وہ شلوار کمیس پہنتے ہیں تو ہم دور سے پہچان لیتے ہیں یہ ہمارا پاکستانی بھائی جا رہا ہے تو یہ ہماری جو ہمارا کلچر ہے لباس سے ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں اسی طرح غزہ ہے ہم دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو ہم اپنا پاکستانی دیسی کھانے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا اس میں ایسا ہوتیل ہے جہاں پہ ہمیں چین میں جاتے ہیں یا ایران جاتے ہیں ایران میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھیکی چیزیں کھاتے ہیں ان کی اپنی ڈریڈیجی اسی طرح سعودی عرب میں بھی ان کی اپنے ان کے کھانے ہوتے ہیں وہ پھیکے پھیکے سے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ وہ اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم چونکہ پاکستان کے اور ان علاقوں کے رہنے والے ہم ذرا سپائسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم کس طرح کہ ہماری جو ویسے تو اب ہماری تہذیب پر دیکھیں دو تہذیبوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں ایک تو ہندویزم کے بہت زیادہ اثرات ہیں ہندویزم میں جو توہمات پائی جاتی ہیں میں نے شاید پچھلے کسی لیکچر میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے تو وہ جو ہندویزم والے توہمات ہیں وہ ہمارے معاشر میں بھی پائی جاتے ہیں کہ یہ جناب کالی بلی راستہ کٹ گئی یہ جناب کوا مدیر پر بیٹھا ہے اور اس قسم کے جو توہمات ہیں تو یہ ہندویزم سے ہمارے اندر آئے ہیں اور ہمارے اندر آج تک یہ توہمات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں اسی طرح پھر انگریز آئے تو ہم چونکہ پہلے ہندو اور مسلمان ہی کٹھے رہتے تھے تو وہاں سے بہت سی چیزیں کٹھی آئیں ہیں وہاں کے اثرات ہمارے پاس ہیں اس کا مصلاب یہ نہیں ہے کہ ان کے اثرات ہمارے اندر ہیں ہمارے بھی بہت سی چیزیں ان کے پاس گئی ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے ان کے پاس گئی ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں ہماری شادی بیعہ کی بہت سی رسومات میں ہندویزم کی طرف سے آئی ہوئی کئی رسومات ہیں جو وہاں سے آئی ہوئی ہیں ہر قبیلے کی ہر فیملی کی ان کی اپنی اپنی رسومات ہوتی ہیں تو اسی طرح جب ہم لباس اور غزا کی بات کرتے ہیں تو انگریز چونکہ یہاں پہ سو سال تک ہمارے اکمران رہے تو ان کی طرف سے بھی ہمارے اندر آپ دیکھیں نا آج ہم پینٹ شرٹ کو پسند کرتے ہیں آج ہم ان کے کھانے جو ہیں یہ برگر شوارما پیزا اور یہ جتنے بھی جو ان کے کھانے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے میں اب اتنے رائج ہو گئے ہیں تو اب ہم جو ہیں وہ برگر فیملی بن چکے ہیں اور یہاں پہ یہ پیزا جو ہے کیا کھانا ہے جی پیزا کھانا ہے جی اور ان کے اسی طرح سے چائنیز کھانے ہیں اب ہمارا جو کلچر تھا ہمارے کلچر میں کیا تھا اگر ہم دھیات میں چلے ہیں تو کہیں کہیں پایا جاتا ہے گندلاندہ ساگت ہے مکھن مکہی سنا ہوگا آپ نے تو ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے ٹپیکل دیسی کھانے یعنی مکھن اور دہی اور جیسے ہمارا ناشتہ ہے ہم جو گندم گندم کی روٹی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے جو لباس ہے ہماری خوراک ہے ہمارے سواریاں یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں مجھے ایک دوست ہمارے دوست ہیں وہ آئے جرمنی سے تو وہ یہاں پہ آئے تو گپ شپ ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا پہلے میں جرمنی میں تھا تو وہاں سائیکل پر پڑھانے جائے کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ لوگ سائیکل استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر ایک آفیسر آفیسر جو ہے وہ سائیکل پہ آ رہا تو وہ کیا گئیں گے لوگ جناب دیکھیں جی یہ آفیسر ہے اور سائیکل پہ آ رہا ہے تو ایک وقت تھا کہ کلچر تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو ہمارے اسادزہ اکرام سائیکل پہ کالج میں ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے تو اس وقت چونکہ سارے اسادزہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے کوئی اکا دکا استعاد ہوتا تھا جس کے پاس موٹر بائیک ہوتی تھی تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اب یہ کہ سارے گاڑیوں پہ آ رہے ہیں تو ایک آج جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کنجوز آدمی ہیں تو اب یہ ہماری سواریاں جو ہیں یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں ہم ہمارے ریائش کس طرح کی ہے ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہمارے کلچر میں آتی ہیں تو کسی معاشرے یا قوم کی شناخت اس کی ثقافت ہوتی ہے یعنی اس کے مشترکہ اقدار ہیں مشترکہ رسم و ریواج ہیں مشترکہ ہمارا جو طرز زندگی ہے ہمارے آئلی قوانین ہیں یعنی ہمارا نکاح ہے طلاق ہے وراست ہے یہ ساری ہماری آئلی زندگی ہے فرد فرد سے خاندان خاندان سے ایک پوری سوسائٹی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ثقافت میں آتی ہیں ہماری تریڈیشنز کی بات میں نے جیسے کی ہے جیسے کھیل اور فنون ہیں اب دیکھیں نا ہمارے پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے لیکن ہاکی یہاں پہ دیکھیں اب اس طرح سے کھیلی نہیں جا رہی ہے لیکن دیکھیں کرکٹ ہے آپ جو کرکٹ کے جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو گلی گلی میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے اور آج کل جیسے چکے موبائل کا زمانہ ہے تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ اس کو موبائل سے جناب وہ بیٹھ کے اپنی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو کسی زمانے میں بٹنوں والا موبائل ہوتا تھا تو وہ بٹنوں والے موبائل میں جو گیمز ہوتی تھی وہ بڑی پاپولر ہوا کرتی تھی تو آج چونکہ انڈرائیڈ موبائل آ گئے ہیں اور اس طرح کے آ گئے ہیں اور ٹیب اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو اظاہر ہے اب اس طرح کی جو ہیں وہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا حصہ بن چکی ہیں تو اسلامی تحذیب کے جو بنیادی تصورات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں ہیں ہمارے ایمانیات دیکھیں کوئی بھی چیز ہے ہماری تحذیب میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہماری بیس ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بیس ہے اور وہ بیس کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے تو ایمان مفصل ایمان وہ یہ آپ نے بچپن میں ہی پڑھا ہوگا تو آمنت باللہی وملائکتہی وخطبہی ورسلہی وبلیوم الآخر تو یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ کل آمنت باللہی کما ہوا بی اسمائی وصفاتی تو یہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا تو آپ فرما دیجئے کہ ایمان لیا اللہ پر اس کے سارے اسما کے ساتھ اور صفات کے ساتھ اور میں نے اس کے سارے احکامات کو قبول کر لیا تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات اور ہستی کو ساری مخلوق کا خالق تسلیم کر لیا اور اسی کے نتیجے میں ہم نے وعدت نسل انسانی کو تسلیم کر لیا اور یہ وعدت انسانی انسانی مساوات کا سبب بنتی ہے دیکھیں اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اب ہم شرک سے ہم بری ہو گئے اس سے ہمیں نجات مل گئی ہے کیوں کیوں کہ جو شرک ہے یہ ہمیں کسی صورت معاف نہیں ہے اللہ نے سیدھا بلکل کہا شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک جو شرک کرتا ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا لیکن باقی اللہ جسے چاہیں بخش دیں لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے تو ظاہر ہے دل میں اللہ کا جو تصور ہے وہ جاگزی ہونا چاہیے ہمارے اندر آجزی اور انکساری ہونی چاہیے اور یہی ایک عالمگیر معاشرے کی بنیاد بنتا ہے ظاہر ہے جب ہمارا دیکھیں نا یہ ہماری بیس ہے ہم کوئی بھی کام دیکھیں نا شریعت شریعت میں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا کہ شریعت دیکھیں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے لباس ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ لباس کے حوالے سے شریعت نے میں پابند نہیں کیا یہ شلوار کمیس پہننی ہے یہ پینٹ شرٹ پہننی ہے یہ یہ چیز پہننی ہے اور یہ چیز نہیں پہننی ہے نہیں بلکہ شریعت نے اس حوالے سے ہمیں ایک وسیع دیا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں باری کپڑا نہیں پہننا اور یہ جو ستر ہے اس کو مکمل ڈھامپنا ہے اور اپنے جو آزاں ہیں ان کو چھپانا ہے تو یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اس کو فوت نہ ہو باقی آپ جو مرضی پہنیں آپ شلوار کمیس پہنیں آپ پینٹ شرٹ پہنیں آپ ارابک جو لباس ہے وہ آپ پہنیں شریعت نے کسی قسم کی کوئی پابند نہیں لگائی ہے کانے کے حوالے سے بھی شریعت نے موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے یعنی خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ زبیہ جس پر اللہ کسی وقت کسی اور کا نام لیا جائے تو یہ حرام ہے اس کے علاوہ باقی ایک فارمولے بتا دیئے ہیں جو دانا چکتے ہیں پرندے یہ حلال ہیں جو چیر پانڑ کے کھاتے ہیں تو یہ ایک فارمولے شریعت نے ہمیں بتا دیئے ہیں شریعت نے نام نہیں بتایا کہ جناب یہ مرگی حلال ہے اور یہ کبوتر حلال ہے اور یہ جناب فلان چیز جو ہے وہ حرام ہے اور یہ حرام ہے تو یہ فارمولے شریعت نے ہمیں بتا دیئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے تو یہ ہماری بیس ہے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہمارا ہماری زندگی پر اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر جو ہمیں اللہ کہیں گے جو ہمیں اللہ کے رسول کہیں گے ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے اچھا جی دوسرا کیا ہے جی رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تو فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں اور بے شمار فرشتے ہیں اور جن کی تعداد جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے البتہ چار جو مقرب فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہیں اور انسانوں سے بھی ان کا رابطہ ہو سکتا ہے دیکھیں ہر انسان کے ساتھ بیقت وقت کئی فرشتے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا یہ جو ہمارے شولڈرز ہیں تو یہاں پہ یہ فرشتے جو ہیں وہ دائیں شولڈر پہ فرشتہ جو بیٹھا ہے یہ نیکییں لکھ رہے ہیں اور جو دائیں شولڈر پہ بیٹھا ہے یہ کیا لکھ رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں کو وہ لکھ رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یعنی ایمان کا دوسرا جز ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے اور اور فرشتوں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ فرشتے ملائکہ والے کے جمعہ ہے جس کے مہنی فرشتے کے ہیں اور اس کے لفظی مہنی قاسد اور پیغام رسان کے ہیں کہ اس لیے یہ اللہ کا پیغام بھی فرشتوں کے پاس لے کے آئے تھے اور جو جو ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں کائنات میں سورہ چاند ستارے بادل وغیرہ تمام اناثر جو انسان کے لیے فرشتے ہی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور مومنین کی مدد کے لیے ان کے خلاف جو دشمن ہیں دشمنوں کے خلاف ویڈے جاتے ہیں مومنوں اور غیر مومنوں کی روح قبض کرنے والے حضرت عزیل علیہ السلام ہیں تو یہ جو جو ڈیوٹیز اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لگائی ہے اچھا یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے بھی جن سے حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ صرف عبادات فرشتے کے ذمہ جو عبادت ذمہ لگی ہوئی ہے وہ اسی عبادت کو پرفارم کر رہا ہے تو اللہ کے رسولوں پر ایمان یعنی اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر بستی میں روایات میں آتا ہے کہ نبی آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی روایت بھی آتی ہے واللہ عالمہ بس ثواب تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتابوں سے بھی نوازا ہے یعنی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے قرآن مجید ہے اور اسی طرح صحفہ ابراہیم و موسیٰ یعنی صحیفے بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو صحیفوں سے نوازا گیا ہے تو یہ جو یہ رسول ہیں تو ان رسولوں رسولوں کو اللہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی فمن تابعہ ہدایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوفن علیہم ولہم یا حضنون تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ڈرائے جائیں گے تو یہ ایک عالمگیریت ہے یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا وما ارسلناکا اللہ قافتا لنناس بشیرا ونزیرا ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو آپ کے بارے میں کیا ہے لا نبی آبادی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ آبَا عَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنِ عَلِيمًا تو اسی طرح رسولوں کا کام کیا ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک وطالعہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ نفس کرتے ہیں تو یہ ان کی رسپونسیبیلٹیز ہیں اسی طرح آخرت پر ایمان الہامی کتابوں پر ایمان یعنی ترات زبور انجیل قرآن مجید جیسے میں نے آپ کو بتایا صحائف بھی ہیں تو اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان تو آخرت پر یوم آخرت جو ہے یعنی اسلام نے جن حقیقتوں پر ایمان لانے کی حدیت کی ہے ان میں آخرت کا عقیدہ بھی ہے بلکہ سورہ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا وَبِالْآخرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ بلکہ آخرت پر تو یہ یقین رکھتے ہیں ہر چیز میں ایمان کی بات ہو رہی ہے لیکن آخرت میں یقین کی بات ہو رہی ہے یقین کسے کہتے ہیں یقین کے کہتے ہیں کہ میں نے جناب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا اور پھر اللہ نے پھر تم کو وہ موت دیں گے اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ان سے حساب کتاب ہوگا مینی آمل مسکالہ ذرہتن خیر رہی آرہ مینی آمل مسکالہ ذرہتن شر رہی آرہ تو جو امن ساکولت موازینہو کہ یعنی اگر اس کے آمال جو ہیں اگر ان کا نیک آمال کا پلڑا باری ہوگا تو وہ نعمتوں میں ہوگا اور اگر خدا نخواستہ اس کے برے آمال کا پلڑا کر باری ہوگا تو وہ جہنم میں تو ظاہر ہے جو جو عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ ملے گا اور قیامت کے روز کافر کیا کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَا عَلَيْتْنِي كُنْتُ تُرْعَبَا کافر کہے گا کاش کہ میں بھی آج مٹی مٹی ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے جو اناثر ہیں وہ ارکان اسلام ہیں کلمہ توحید نماز روزہ نماز زکاة روزہ اور حج یعنی توحید آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا توحید بیس ہے کوئی بھی آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے کلمہ ہے اور اس کی دیکھیں کوئی عمارت آپ بناتے ہیں تو عمارت بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا بنتی ہے سب سے پہلی چیز اس کی اس کی بیس بنتی ہے اس کے جس کو ہم کہتے ہیں بنیادیں کہتے ہیں بنیادیں بن رہی ہیں پھر اس کے اوپر عمارت بنتی ہے کوئی انجینئر صاحب آتے ہیں نا ایک جناب کہ ہم یہ ڈبل سٹوری آئے اس کے اوپر ہم ایک اور منزل بنانا چاہتے ہیں تو وہ انجینئر اس کو دیکھ کے پہلے بتائے گا کہ آیا کہ اس کی بیس مضبوط ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ایک اور منزل بن سکتی ہے اگر بیس بیس اگر نہیں پتا اگر بیس مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ اس پر اور منزل کھڑی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بیس مضبوط نہیں ہے تو جتنی آپ کی بیس مضبوط ہوگی اگر آپ کا کلمہ مضبوط ہے اگر آپ کے اندر اسلام کا جو لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی الہ مگر ایک اللہ اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر یہ بات دل میں موجود ہے تو پھر جو بھی کام کرنے لگتا ہے انسان تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میرے اللہ نے اس کے حکم دیا ہے کیا میرے اللہ نے مجھے اس سے منع تو نہیں کیا کیا میرے رسول نے اس کام سے منع تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخوضو ہو جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو وما نہاکم عنہ فانتہو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ تو اگر ہمارا کلمہ توحید مضبوط ہے تو پھر یہ بیس ہے اب اس کے اوپر اب عمارت بن رہی ہے وہ نماز کی عمارت بن رہی ہے پھر اس کی اگلی اوپر والی منزل جو ہے وہ زکاة ہے اور پھر اس کے اوپر والی جو منزل ہیں وہ روزہ ہے اور پھر اس کے اوپر والی جو منزل ہے وہ حج ہے تو جتنا ایمان جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جتنی ہماری توحید مضبوط ہوگی جتنا ہمارا کلمہ مضبوط ہوگا تو اوپر والی عمارتیں بھی اتنی زیادہ اچھی بنے گی یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نماز حقیم و صلات اللہ نے بارہا مقامات پہ قرآن میں تذکرہ کیا کہ تم صلات کو قائم کرو تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ایسا نہیں ہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے جناب خیالوں میں کھڑے ہیں ہم ایک جیس کا ہوش ہی نہیں ہے اور ہم جناب اس کو فارمالٹی کے طور پر پڑھ رہے ہیں یا ہم اس کو ایسی کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک پروپر اگر ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے تو اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح زکاة ہے حقیم الصلاة و آتو الزکاة تو نماز کے ساتھ زکاة کا حکم دیا گیا ہے تو زکاة کو ادا کرنے کے لیے بھی ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے تو پھر ہم زکاة بھی اچھے ادا کریں گے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ زکاة ادا کرو زکاة کیا کرے گی زکاة ہمیں بھی پاک کر دے گی اور ہمارے مال کو بھی پاک کر دے گی اور ہمیں ہمارے رشتداروں کے ساتھ جوڑ دے گی تو اسی طرح روزہ ہے روزہ کیا ہے اصام جنہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ نہیں اس پر اثر کرے گی تو روزہ قیامت کے روز اللہ تبارک وطالعہ کو سفارش کرے گا کہ یہ میرا بندہ اس نے روزہ رکھا تو اس نے لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرماؤ تو اسی طرح روزہ دار کے لیے جنت کے لیے جنت کا ایک الگ دروازہ مخصوص ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے تو روزہ تو یہ بھی روزہ تم پر فرض ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کتب علیکم السیام یا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے عمتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرغان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے تو اسی طرح کہ شہر رمضان اللہ زینہ فیہ القرآن حدل الناس کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا یہ ہدایت ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے تو عزیز طلبہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جذا بھی میں خود دوں گا تو اسی طرح حج حج ایک ظاہر ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا اور اس پر فرض کیا جو صاحبِ استطاعت ہے یعنی اللہ پر لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو خانہ کعبہ پہنچنے کی خدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ وَمَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا تو اسی طرح حج ایک عالمگیر اجتماع ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے اسلامی تہذیب کا رنگ نمائع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اصلاحِ نفس کا ایک ذریعہ ہے حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک آدمی کے دل و دماغ پر گہرے اثرات پڑتے ہیں اور یہ توحید کا سرچشمہ ہے تو عزیز طلبہ جو اسلامی تہذیب کا ارتقاء ہے وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدنیان کا مقصد کیا تھا اِنَّ الدِّين عِند اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک دینِ اسلام ہی ہے آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارا دین اسلام ہونے پر راضی ہوا ہوں تو اسلامی تہذیب کے خصوصیات کیا ہیں اسلامی تہذیب کے خصوصیات میں توحید ہے جس پر میں نے پہلے بھی بات کی ہے حاکمیتِ آلہ کا تصور یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اب ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اس میں جامعیت ہے اس میں ہماگیریت ہے انسانی عظمت و وقار ہے وَلَكَتْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اور ہم نے بَنِي آدَمْ کو بزرگی دی ہا ہا اسی طرح مساوات ہے یعنی اسلام اسلامی تہذیب ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اسی طرح پاکیزگی اور سادگی اسلام ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا درس بھی دیتا ہے اسلام میں طہارت کو اللہ کی محبت کا سبب قرار دیا گیا ہے اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اعتدال اور میانہ روی یعنی ہم اپنی زندگی میں یہ جو اعتدال ہے اس سے کام لیں میانہ روی سے کام لیں نہ ہم فضول خرچی کریں نہ ہم کنجوسی کریں وَقَانَ بَيْنَ اَذَالِكَ قَوَامًا بلکہ درمیانہ راستہیں اختیار کریں یعنی انسان کو زندگی کے تمام چوبوں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک پر امن زندگی گزار سکے اخوت اتحاد اور ہمدردی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں مومن کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پاک کا مفہوم ہے المسلم وخو المسلم کماسل الجسد مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک جسم کی ماند اسی طرح فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کماسل الجدار ایک دیوار کی ماند جس کی ایک ہنٹ دوسری ہنٹ کو مضبوط کرتی ہے اسی طرح اسلامی تہذیب رواداری کا درست دیتی ہے ٹولرنس کا درست دیتی ہے مذہبی رواداری کی علم بردار ہے ہماری تہذیب اور ہماری تہذیب اسلامی تہذیب کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر مذہب کی کتاب اور پیغمبر کو تسلیم کیا جائے اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے یعنی جو ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں ہیں ہم ہمارا ان پر ایمان ہے ہاں اب انہوں نے اس میں کوئی رد و بدل کر دی ہے ہم اس بات سے تو مانتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب ہے لیکن اب قرآن مجید فرقان حمید آنے کے بعد اب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کریں گے اب جو پرانی شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں نیا حکم آ گیا ہے تو اب وہ کتابیں ضرور ہیں لیکن اصل میں ہمارے اندر رواداری ہے ہم ان کو غلط کہنے سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر کسی کے ہمیں تو یہ بھی حکم ہے نبی کا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہے تو اس لیے ہمیں طولرنس کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہے عدل و انصاف کہ ہمیں عدل و انصاف ان اللہ یعمر بالعدل والحسان بے شک اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف اور احسان کا تو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اثر حاضر کے مسائل یعنی جو اثر حاضر کے موجودہ زمانے کے جو مسائل ہیں ان میں الگ تشخص کا احساس یعنی اسلامی احیاء کی بنا پر مسلمانوں میں مغرب کے مقابلے میں الگ تشخص کا احساس جو ہے وہ عبرا ہے اور مسلمانوں کا اپنی تہذیب اور اقتدار کی قدر و قیمت کا اقتدار ہے کا ادراک ہے دیکھیں اب ہم کیا ہے ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا اپنے کلچر کو بھلا دیا اپنے ثقافت کو بھلا دیا آج ہم نے غیروں کی ثقافت کو اپنی ثقافت بنا دیا تو پھر کیا کہتے ہیں بڑی مشہور مثالہ کا ہوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا ہم اپنی زبان بولنے کی بجائے ہم انگریزی کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ زبان بھی ہماری کلچر ہے آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اردو کو چھوڑ کے ہم انگریزی بولتے ہیں ہم اپنی عربی کو چھوڑ کے ہم ان انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا بولتے ہیں کہ ہم سے صحیح بولی نہیں جاتی ہے صحیح لکھی نہیں جاتی ہے تو اسی طرح طاقت اور ثقافت کے جو مسائل ہیں تو اسلام اور مغرب میں نئے تصادم کی بنیاد طاقت اور ثقافت کے مسائل پر ہے جب اسلام اسلام رہے گا اور مغرب مغرب رہے گا ان دونوں عظیم تہذیبوں کے درمیان تنازع موجود رہے گا تو اسی لیے ہمیں کہ چاہیے کہ ہم ہم اپنی ثقافت کو اپنائیں ہم اپنے کلچر کو اپنائیں اپنے لباس کو اپنائیں اپنی زبان کو اپنائیں ہم اپنی جو ثقافت ہمیں ملی ہے ہمیں ورسے میں ملی ہے جو ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملی ہے ہم اس کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈی آرائز کریں ان کی شخصیت کو جب ہم آئیڈی آرائز کریں گے تو ان کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم تعصبات سے اپنے آپ کو پاک کریں گے ہمارے اندر بے شمار قسم کے تعصبات پائے جاتے ہیں ہمارے اندر لسانی تعصبات پائے جاتے ہیں ہمارے اندر صوبائی تعصبات پائے جاتے ہیں ہمارے اندر برادری عظم کے جو تعصبات ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو تعصبات سے بالتر ہو کے ایک بنیاد پر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اور ہم اس بنیاد پر ایک ہیں کہ ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا مکہ ایک ہے ہمارا مدینہ ایک ہے ہمارے صحابہ ایک ہیں ہمارے اہل بیت ایک ہیں تو جب ہمارا سب کچھ ایک ہے تو پھر ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں ہم تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات ہوگی اس وقت تک کے لئے افتخار علی گلانوی کا بجائزت دیجئے اللہ حافظ